شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑی مشہور شخصیت ہے برے صغیر کی انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی جس کا نام صرر شہادتائن اچھا اردو میں اس کا ترجمہ امیلی بل ہے آپ کے شہر میں بھی اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے صرر شہادتائن شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ دیکھو ختم نبوت کا فل سپا ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں میں جو بھی صفتیں تھیں پروردگار نے آخری نبی میں ان سب صفتوں کو جمع کیا اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں نے تو نہیں کہا یہ کس نے کہا شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ انہیں کہ ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں میں جو بھی اچھی صفتیں تھیں ظاہر ہے اچھی ہوں گی نبیوں میں جو بھی اچھی صفتیں ہزارہ تھی وہ سب جمع تھی خاتم النبیین میں اس کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ ان کی زندگی کا ریسرچ پیپر ہے اور وہی تو حبیاء کروں گا سننے والوں کو لکھا انہوں نے کہ ساری صفتیں تو دے دین نبیوں کی لیکن شہادت کو روک لیا یہاں لانا ہے نا مجھے سننے والوں کو شہادت کو اللہ نے روک لیا اس لیے کہ اگر آخری نبی کو شہید کروا دیتا ٹھیک تو نیا نیا اسلام تھا اسلام کا روب اسلام کا جلال اسلام کی شوقت تباہ ہو جاتی تو شہادت تو رہ گئی نا کہا نہیں نہیں رہی وہ لکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں جن بزرگ نے اس تھیسس کو لکھا ہے ان کا نام اور ان کی کتاب کا نام میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا لیکن یہ تھیسس سنتے جاؤ اس کے بعد میری طرف سے ایک جملہ اور وہ حدیعہ ہوگا اچھا تو ساری صفتیں پیغمبر میں ہیں ہمارے نبی میں شہادت نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو یہ رتبہ شہادت والا نہ دے اگر دے اسلام کا روک خراب ہوتا ہے اگر نہ دے رسول میں کمی رہ جاتی ہے تو کہنے لگے شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک خاموش شہادت پوشیدہ شہادت زہر کے ذریعے دوسری آلانیہ شہادت تلوار کے ذریعے ہے نا اچھا بھئی سرری شہادت انہوں نے یہ لذل کھا شہادت سرری پوشیدہ شہادت اور شہادت جہری آلانیہ شہادت تو کہنے لگے کہ پروردگار نے رسول کو نعوذ باللہ ناقص نہیں چھوڑا ناقص نہیں چھوڑا کیا دیا یہ دونوں شہادتیں دیں شہادت سرری دی حسن کو اور شہادت جہری دی حسین کو بجے یہی میں مجھے لانا تھا مجھے اپنے سننے والوں کو یہی لانا تھا خدا کی قسم اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب میں کہوں گا لیکن پھر سن لو ایک ہے پوشیدہ شہادت چکے سزاہ دے دیا تیک وہ حسن کو مل گئی ہے نا اچھا ایک ہے علانیہ شہادت کے انسان تلوار سے قتل ہو جائے وہ رسول کے دوسرے نوا سے حسین کو مل گئی تو کیا کہا شاہ عبدالعزیز محدد سے دہلی بھی رحمت اللہ علیہ نے کہ حسن کی شہادت محمد رسول اللہ کی شہادت یہی تو کہا نا بھئی یہی تو کہا نا کہ رسول کو ناقص نہیں چھوڑا اللہ نے رسول کو ناقص نہیں چھوڑا تاری صحبت انبیاء کی اللہ نے رسول کو دی دے دی یہ شہادت پچی تھی تو وہ بھی اس طریقے سے دی کہ آدھی حسن کو دے دی آدھی حسین کو دے دی تو اب اتنا تو تم نے کہا توجہ رہے ہیں کہ حسن کی شہادت محمد کی شہادت حسین کی شہادت محمد کی شہادت تو اب اتنا اور بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل محمد کا قاتل بہت سیدھی بات ہے بہت سیدھی بات ہے جو اپنے محسن سننے والوں کو حدیعہ کر رہا ہوں بھا جب تم مان رہے ہو کہ حسن کا شہید ہونا محمد رسول اللہ کا شہید ہونا ہے اور حسین کا شہید ہونا محمد رسول اللہ کا شہید ہونا ہے تو پھر یہ بھی تمہارے ہونا کہ حسن کا قاتل محمد رسول اللہ کا قاتل ہے حسین کا قاتل محمد رسول اللہ کا قاتل ہے تو قتل حسن کو قتل محمد سمجھا قتل حسین کو قتل محمد سمجھا تو تم کو مان لو کہ یہ محمد ہے اور ہم اگر کہیں اولانا محمد تو اعتراض ہو جائے بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو اب میں خلاصہ کر رہا ہوں یہ خلاصہ سر و شہادت ہے میں ترجمہ میں دیکھ لینا کیا کہا آدم سے عیسیٰ تک جتنی بھی صفتیں دی تھیں پیغمبروں کو وہ سب سمیٹ کے محمد میں جوا کر دی یہی ہے نا حد یہ ہے کہ شہادت جو نہیں ملی وہ بھی محمد رسول اللہ کو حسنہ ان کے دریئے مل گئی اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں پورے عالم اسلام سے کہ اللہ نے نوک و طویل عمر دی اور عیسیٰ کو غیبت دی تمہارے محمد میں یہ دونوں سے بتے ہیں یا نہیں اگر نہیں ہے تو ناقص ہے اور اگر ہیں تو بتاؤ وہ کون ہے جسے دیکھیں محمد کو عمر بنا لیا اللہ نے سو بجو بہت طویل ٹھیک ہے نا تو اب سبحان اللہ تول عمر جو نو کو ملی تھی غیبت جو عیسیٰ کو ملی تھی وہ آخری بیٹے کو دے دی تاکہ خاتمیت پر حرف نہ آنے پائے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم جوانا مہدے تاکہ خواب ہے جو عمر جو جو عمر جو جو عمر جو جو خوش بیژی تھی جو